موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام ہیلتھ این لائف سٹائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر شمیم ناظرین جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ایک ٹاپک ہے ایڈکشن کا اس کے حوالے سے ہم نے سیریز آف شوز آپ کے لیے کیے ہیں اور پوشش کی ہے کہ میکسیمم نالج آپ کو ہم اس کے ریلیٹڈ پہنچائیں اسی کنیکشن میں آج ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایڈکشن کو ڈیزیز کیوں کہتے ہیں ایڈکشن کو بیماری کیوں کہتے ہیں اور کچھ ہلکے جو ہے کچھ باب جو ہیں ایسے بھی ہیں کچھ سکور آف تھوٹس ایسے ہیں کہ جو ایڈکشن کو ڈیزیز نہیں بھی بانتے تو اس کے اوپر آج بحث کرنے کے لیے ڈیٹیل میں اور اس کے سارے فیکٹرز دسکس کرنے کے لیے اس کے ڈینامکس دسکس کرنے کے لیے ہمارے پینلیسٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس سادیا امتیاس صاحب آپ کلینیکل سیکھولوجیسٹ ہیں پی آر سی ریابیلیٹیجن سینٹر کے اور امران احمد صاحب امران احمد صاحب ٹیٹمنٹ ڈیریکٹر ہیں پی آر سی کے ویلکم ٹو در شو بوت افیو سر تینکیو پہلے آپ نے کافی چار پانچ پروگرام ہم نے اس کے ریلیٹڈ کیے ہیں تو ہوتا یہ کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ آپ کو پتا ہے ٹیلی ویجن is on the air تو on air ہر کوئی میکسیمم آئی بالز جنریٹ کرنے کے لیے جو ہماری آپ کی ملکے جو امکاویشی کر رہے ہیں کچھ پارٹس کو ہم ریپیٹیڈلی اپنے پروگرام میں چار پانچ پروگرام کے بعد کوئش کرتے ہیں کچھ امپورٹنٹ پارٹس ریلیٹڈ ٹو سائیکالوجی اور ایڈکشن اور اس کے سبجٹ کے جو بہت اہمیت رکھتے ہیں کام آدمی کو جو ہم سمجھتے ہیں ان کو پتا ہمنا چاہیے ایڈنس پرانٹی پرسے اس لیے آج ہم کوشش کریں گے کہ آج آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو ذرا بتائیں ایڈکشن کا کنفیوزن کہ یہ بیماری ہے کے نہیں ہے تو کیوں ہے کیوں کہتے ہیں ایڈکشن ایک بیماری ہے اور اگر میں بیماری کی ڈیفینیشن بتاؤں تو بیماری وہ چیز ہوتی ہے جو جسم یا دماغ میں کسی بھی حصے میں کسی آرگن میں یا کسی سسٹم میں کوئی خرابی پیدا کر دے کوئی مسئلہ پیدا کر دے یا پھر اس کے سٹرکچر کو چینج کر دے اس کی بناوٹ کو چینج کر دے جیسے اگر ہارٹ کی بات کی جائے ہارٹ کا پرابلم ہو ہارٹ کی بیماری ہو تو ہارٹ کے سٹرکچر اور فنکشن میں چینج آ جاتا ہے تبدیلی آ جاتی ہے اسی طرح نشہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کو سمجھنے کے لیے پہلے جس چیز کو سمجھنا ضروری ہے وہ دماغ کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک دماغی بیماری ہے اب دماغ کا اگر میں تھوڑا سا پیچھے جا کے بتاؤں کیونکہ جب تک دماغ کا سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ بھی نہیں سمجھ آئے گا کہ کس طرح بیماری ہے بہت موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر دماغ میں موٹا موٹا اگر بتاؤں تو دماغ کے جو بڑے چار حصے ہیں لوبز کہتے ہیں ان کو چار حصوں میں اگر دماغ کو تقسیم کیا جائے تو چار لوبز بنتے ہیں جس میں سب سے پہلا لوب جو سامنے کی طرف ہوتا ہے اس کو فرنٹل لوب کہتے ہیں اور فرنٹل لوب جو ہوتا ہے وہ سارا کاغنٹیو ایبیلٹیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کیونکہ دماغ پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے تو آپ کا سوچنا سمجھنا آپ کی ججمنٹ فیصلہ کرنے کی قوت وہ سب یہاں سے ہوتا ہے اس کے بعد جو دوسرا لوب ہوتا ہے پرائٹل لوب اوپر کی طرف ہوتا ہے پرائٹل لوب جو ہے وہ ساری موومنٹ کو اور سنسز کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ جیسے ہاتھ ہلانے ہیں آنکھیں جو پکنی ہیں ٹچ کی سنسز ہیں تو وہ پیغام پرائٹل لوب میں آئے گا اور وہاں سے جیسے میں نے کپ اٹھانا ہے تو میرا جو پرائٹل لوب میں سنسز والا ایریا ہے وہاں سے پیغام آئے گا کہ اس کو اٹھانا ہے کتنی فورس پلائے گا کتنی بیلنس میری آنکھ بھی جہاں دیکھ رہی ہے تو میرا ہاتھ بھی وہاں جا رہا ہے تو یہ کوڈینیشن ہو گئی یہ پرائٹل لوب کی ہو گئی جو سائٹس پہ لوب ہوتا ہے اس کو ٹیمپورل لوب کہتے ہیں ٹیمپورل لوب جو ہے وہ سننے کی صلاحیت کو کنٹرول کرتا ہے اس کے لئے جو ہمارے ایموشن ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے جو فیلنگز ہیں ان کو کنٹرول کر رہا ہے اور پیچھے کا جو ایریا ہوتا ہے ٹیمپورل لوگ وہ ہمارے دیکھنے کی صلاحیت کو اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں حالکہ اس کے اندر بہت ڈیٹیل ہے لیکن اس وقت ہم اس میں جان نہیں سکتے ہیں اب ان چار حصوں کے اندر کچھ ایسے حصے ہیں کچھ ایسے پارٹس ہیں ان کو اگر مکس کریں بیچ کے حصے میں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ لیمبک سسٹم ہے لیمبک سسٹم کچھ حصے فرنٹل پارائٹل ٹیمپورل اور آخری لوگ کے تو اس کو لیمبک سسٹم کہتے ہیں اور لیمبک سسٹم کے اندر جو ہے میموری فارم ہوتی ہے جو بھی یادداشت ہے وہ بنتی ہے وہاں پہ وہ محفوظ ہوتی ہے اور آگے آنے والی چیزوں کے لیے وہ میموری یادداشت میں رہتی ہے وہ چیز تو آگے جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس یادداشت کے نتیجے میں کرتا ہے اب جیسے مجھے بریانی پسند ہے اور میں بریانی کھاؤں گی تو میرے اس لیمبک سسٹم میں ایک جگہ ہے ریوارڈ سینٹر وہاں پہ یہ یادداشت محفوظ ہو جائے گی کہ مجھے بریانی کھانے سے مزہ آتا ہے میں خوش ہوتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے بریانی کھانا تو وہ جو ریوارڈ سرکٹ ہے اس کے اندر یہ میری یادداشت محفوظ ہو جائے گی دماغ کے اندر بہت ساری کیمیکلز ہوتے ہیں سو کے قریب کیمیکلز ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پیغام پہنچاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نیورو ٹرانس میٹر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام لے کے جاتے ہیں ایک سیل سے دوسرے سیل کے دماغ دماغ میں جو سیلز ہوتے ہیں جن کو نیورونز کہا جاتا ہے اس کا ایک جال بچھا ہوا ہے تو ایک ایک نیورون سے دوسرے نیورون تک جو پیغام جا رہا ہے وہ اس نیورو ٹرانس میٹر کی ذریعہ جا رہا ہے جس کو آپ عام الفاظ میں کیمیکل کہلیں دماغ کے اب جو دوائیاں ہوتی ہیں ڈرگز ہوتی ہیں یا جو نشہ ہوتا ہے ان کی بھی کوئی کیمیکل سٹرکچر ہوتا ہے صحیح اور کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کا سٹرکچر دماغ کے اس کیمیکل نیورو ٹرانس میٹر سے ملتا ہے جو دماغ میں ایک حصے سے دوسرے حصے تک پیغام لے کے جا رہا ہے جیسے الیکٹرک کرنٹ ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایسے ہی جو میسج جا رہا ہے وہ اس کیمیکل جس کو ہم نیورو ٹرانس میٹر کہتے ہیں اس کے ذریعے جا رہا ہے اب جیسے دوائی دی کسی نفسیاتی بیماری کے لیے انزائیٹی ہے یا ڈپریشن ہے تو ڈاکٹر نے کوئی دوائی دی تو ڈپریشن میں موڈ لو ہوتا ہے تو اس دوائی سے فائدہ ہوتا ہے کہ مریض کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے وہ جو اکیلے بیٹھتا تھا وہ لوگوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے تو دوائی جب ڈاکٹر دیتا ہے تو وہ ایک خاص نسخے کے تحت دیتا ہے کہ اس کو دن میں کتنی دفعہ کس طرح استعمال کرنا ہے اور کتنے عرصے تک آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دینا ہے اگر اس دوائی کا حد سے زیادہ استعمال کریں گے تو پھر وہ دماغ میں جا کہ اس کا کیمیکل دماغ کی کیمیکل کی طرح ہے تو وہ دماغ کے سسٹم کو متاثر کریں گا پیغام بھیجنے والے پر ٹرانسمنٹر جس کو آپ نے کہا نیورو ٹرانسمنٹر جو ٹرانسمنٹ کر رہا ہے نیورون کیونکہ وہ دماغ کا سیل ہے تو وہ نیورون ہے اور ٹرانسمنٹ کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو وہ ٹرانسمنٹر ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا دوائیوں کا میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ سب ڈرگز کے اندر آ جاتے ہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ فائدے مند ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں کہ اس کو کسی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے یا کوئی چیز بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے لیکن کچھ ایسے ڈرگز ہوتے ہیں جن کا استعمال ممنوع ہوتا ہے منع ہوتا ہے کیونکہ وہ دماغ کو اور جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں اب جو دماغ ہے پورا اس دماغ کی ایک دیوار ہے اس دیوار سے کچھ دوائیاں جو ہیں وہ گزر سکتی ہیں جن کا کیمیکل سٹرکچر نیورو ٹرانس میٹر کی طرح ہے اور جو کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو دماغ کی دیوار سے اندر نہیں جا سکتی ہیں کیونکہ ان کا کیمیکل سٹرکچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسے انٹی بائٹکس ہیں وہ دماغ کے اندر نہیں جا سکتی ہیں لیکن جو نشے کا استعمال کرتے ہیں وہ ان کا کیمیکل سٹرکچر جو ہے وہ نیورو ٹرانس میٹر کی طرح ہوتا ہے تو وہ دماغ کی دیوار سے پار کر کے دماغ کے سسٹم میں ایک سیل سے دوسری سیل تک چلے جاتے ہیں اب جو جیسے ہم کہیں کہ مجھے جاگنا ہے تو میں کافی کا استعمال کروں گی تو کافی کیا کرے گی میرے دماغ میں جائے گی میرے جو برین کا سیل ہے نیورون ہے وہاں سے میسج جائے گا کہ مجھے جاگتے رہنا ہے سٹیومیلیٹ کرتی ہے سیلز کو ایکٹیو رہتی ہے تو جب میں کوئی نشا آور چیز یا کوئی ایسی چیز جو میری کسی صلاحیت کو بڑھا دے یا کم کر دے ایسی چیز کا استعمال کروں گی تو وہ میرے کن کن چیزوں کو متاثر کرے گا میرے سوچنے سمجھنے کے میرے موڈ کے اور میرے بہیوئر پہ بھی متاثر ہوگا برطاؤ پہ بھی کہ کس طرح سے ہے اور میری ریالیٹی یعنی حقیقت کو جو چیزیں میں دیکھتی ہوں اپنے کانشیس میں اس کو بھی متاثر کرے گا اگر میں کوئی ایسی دوا یا ایسا نشا یا ایسا کیمیکل استعمال کر لوں گی جس کی وجہ سے میرے دماغ کا پورا سسٹم ہل جائے گا تو ہو سکتا ہے مجھے وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں مجھے وہ چیزیں محسوس ہونا شروع جائیں جو ہے نہیں ہیں مجھے وہ آوازیں آنا شروع جائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں اور جو چیز ہے اس کو نظر انداز کر دوں تو جو بھی نشا یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم ڈرکز کہتے ہیں وہ ہماری کوئی صلاحیت بڑھا دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے تو یہ سارا اس کا کیمیکل سٹرکچر پر ڈیپینڈ کر رہا ہے یہ تھوڑی سی یہ کنفیجن ہے مجھے اور یہ میں کلیر کر لاتا ہوں آپ ڈرک کی جو بات کر رہی ہیں پورا سسٹم جو لے رہے ہیں یہ اسپیسیفکلی اس ڈرک کی بات کر رہے ہیں نشے کی یا ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں جو اس کے ٹریٹمنٹ میں آپ لے رہے ہیں کیونکہ وہ بھی پہلے تو سٹیملیٹ کرے گا جا کے موڈز کو جو کیمیکل کی بات کر رہے ہیں اوور آل میں کہوں کیمیکل ہے اس میں کچھ لیگل ڈرکز ہیں کچھ اللیگل ڈرکز ہیں اللیگل ڈرکز جیسے پارٹی ڈرکز یا جو نشہ استعمال کیا جاتا ہے جن کا میڈیکل ہی کوئی فائدہ نہیں ہے جو میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں وہ میڈیکل ہی اور سائنٹیفک پوائنٹ کیوں سے بتا رہی ہوں تو کچھ اللیگل ڈرکز ہوتے ہیں جن کا فائدہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جب ڈرکٹر کوئی لیگل یا پریسکرائب ڈرک دیتا ہے وہ جسم کے کسی حصے کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے اس کو فنکشن آپ نے بتایا کہ وہ جو ٹریٹمنٹ کے لیے جو میڈیسن دیئے ڈرکٹر نے اس کے وہ جا کے جو چاروں پانچ پارٹ کی جو بات کر رہی ہیں اس کو وہ جا کے بیلنس کر رہا ہے جو بھی ڈرک ہے اس کا نیگٹیف استعمال بھی ہو سکتا ہے اور پوزیٹیف استعمال بھی جب نیگٹیف استعمال ہوگا تو وہ ڈرک ابیوز ہو جائے گا اس کا غلط استعمال اور وہ غلط استعمال نقصان پہنچائے گا یہ کیسے آپ تو گیش کرتے ہیں کون سے کتنی ڈرک دینی ہے کس کو دینی ہے یہ جو سائیکیٹریسٹ ہوتے ہیں یا جنہوں نے فارمیسی پڑھی بھی ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو میں دوائی دے رہا ہوں یا ڈرک دے رہا ہوں اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے اور اس کی کتنی مقدار فائدہ پہنچاتی ہے اب میں نے جیسے شروع میں بات کی کہ ہمارے پورے جسم میں سو کے قریب کیمیکل ہیں یا نیورو ٹرانس میٹر ہیں اب اس میں سے ایک میں اس کے اگر بات کروں تو وہ ڈوپامین ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ خوشی کا یا پلیجر کا یا مزے کا کیمیکل ہے جیسے میں نے بات کی کہ بریانی کھانے سے مجھے مزہ آیا یا شاپنگ کرنے سے مجھے مزہ آیا تو وہ کیمیکل پیغام لے کے جاتا ہے کہ خوشی ہے اور وہ جو یادداشت ہے وہ ریوارڈ سسٹم میں یا لیمبک سسٹم میں محفوظ ہو جاتی ہے اسی طرح جب بھی کوئی انسان نشہ استعمال کرتا ہے اور اس کو مزہ آتا ہے تو وہ یادداشت وہاں محفوظ ہو جاتی ہے اور پھر بار بار اس کا دل چاہتا ہے مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے وہ چوکلیٹ کھائے گا اسے اچھا لگے گا اسے مزہ آئے گا ہر بار جب اسے مزہ چاہیے ہوگا تو وہ کہے گا مجھے چوکلیٹ چاہیے تو جب نشہ کا مریض نشہ استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کا بار بار دل چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کو طلب ہو رہی ہے اس کو cravings ہو رہی ہیں بار بار وہ چیز اس کو چاہیے اب جو دوپامین کی میں نے بات کی اگر میں شاپنگ کروں گی یا کوئی فیورٹ چیز کھاؤں گی تو اگر میں سو میں سے کہوں تو ٹین پرسنٹ میرے برین میں دوپامین ریلیز ہوگا ایک سیل سے دوسرے سیل میں جائے گا یعنی وہ خوشی کا ایک نورمل آپ کہہ رہے ہیں لیول ہوتا ہے جو ٹین پرسنٹ ہے لیکن اگر میں نے کوئی آرٹیفیشل طریقہ استعمال کیا کوئی ڈرگ استعمال کیا تو جو خوشی کا لیول ہوگا وہ ایٹی پرسنٹ تک چلا جائے گا صحیح اور وہ فوراں سے محسوس ہوگا اور زیادہ دیر کے لیے ہوگا تو پھر مجھے میرے دماغ میں یہ میموری سٹور ہو جائے گی یہ یاد داشت نحفوظ ہو جائے گی کہ اس کو لینے سے مجھے مزہ آتا ہے بلکل صحیح آپ کو یہ پوائنٹ ہے اس کا کوئی لنک ہے سبسائنس بیزڈ ڈس آرڈو جو ہوتا ہے جیسے اگر ایلکوال کسی کو ایکشن ہے یوز ٹو ہے ٹو بیکو گیا ایلیسٹ ٹریکز ہوئی بلکل بہت اثر نگڑی لیا نا مگر فوری طور پہ اسٹینڈ بڑا چھم ہوتا ہے بلکل اب جیسے میں نارکوٹکس کی بات کروں یا اپیوائیڈز کی بات کروں جو کہ پین کلر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے درد ہو رہا ہوتا ہے وہ دوائی استعمال کرتا ہے اب فوری طور پہ جب ہمیں درد کو دور بھگانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اگر ڈاکٹر نے ایک گولی دیئے کہا ہے دو گولی کا استعمال کر لیں گے صرف صبح یا رات کو کہا ہے تو دن میں دو دفع کر لیں گے تو اس کی وجہ سے وہ جب کیمیکل اندر جائے گا برین کے تو وہ ہمارے جو درد والا ایریا ہے اس کو جو ہے کم کر دے گا یہ ٹیمپریری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے لیکن دوائیوں میں یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اور وہ فائدے کے لیے وہ جو دوائیاں ہیں لیکن کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو دوائیاں بھی ہیں لیکن وہ پرسکرپشن کے بغیر نہیں ملتی کیونکہ ان کا عبیوز ہو سکتا ہے وہ ایڈکشن پوٹینشل رکھتی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے ان کو پرسکرپشن کے ساتھ دیا جاتا ہے ہمارے اب پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے اکثر فارمیسی سٹورز پہ دوائیاں بغیر پرسکرپشن کے دے دیتے ہیں بلکل یہاں ہمارے در کاؤنٹر تو ہر چیزیں مل جاتی ہے ہمارے در موشتر میں ایسا ہی ہے آپ نے ایمیز بڑا اچھی طریقے سمجھانی کو اچھی کی اگر کوئی پوائنٹ رہے ہیں تو آپ پھر پوچھ لیتے ہیں ہمیں ایک دو کچھ ایمیز بھی آئیں گے میں امران صاحب سے چاہوں گا تھوڑا سا ایک دو چیزیں ہمیں کلیر کریں ایک ایمیل ہمیں آئی بھی اس میں سر یہ جاہرہ مجھے لگتا ہے ایمیل میں بھی ایمیل میں بھی کیونکہ ایمیل میں بھی ہمیں ایمیل میں بھی ہمیں چاہتے ہیں کہ نہیں پتا لے گے اپنے آپ کو کسی کو اوپر رکھ کے کہ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کمپلیکس ڈیزیز ہے کیا کمپلیکس ڈیزیز ہے اور یہ ڈیزیز آف برین اور باڈی بوت یا الیک سے برین کو ٹیٹمنٹ کریں تو یہ اس کا تھوڑی کلیریفیکیشن ہے نہیں جیسے سادیا نے بھی بتایا کہ برین ڈیزیز ہے وہ کیمیکل چینج آ جاتا ہے اور بلکل اس میں جو بہت اچھا ان کا سوال ہے کہ بلکل جو اس کا جو اگر ہم ڈیزیز آف ایڈکشن کو کہیں تو اس کو شیم کی ڈیزیز بھی کہتے ہیں جو ہم فوکس کرتے ہیں کہ بیہیوئر ڈیزیز ہے اس بیماری کو بیہیوئر ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے اسی لیے اگر ہم اوورال دیکھیں تو زندگی میں مزہ کیوں نہیں آ رہا کیوں کوئی چیز لینا چاہ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں کمی یا احساس کمتر ہی کہلیں اس کو شیم کہلیں جو بھی یہ وہ چیز ہے اور جب وہ نشا کرتا ہے اسے میں سادیا نمتا ہے ویسے اس کو پلیجر نہیں ملا لیکن وہ جب کوئی بھی چیز ایسی یوز کرے گا کوئی بھی کرے گا تو ایک دم وہ جو کیمیکل ہے وہ ٹین پرسنٹ سے ایٹی پرسنٹ تک چلا جائے گا ٹین سے ایٹی تک کی ایٹی تک جاتا ہے نورمل جو ہے جو آدمی ہم نہاتے ہیں کوئی ایسا کام کرتے ہیں خوشی ہوتی ہے تو وہ جو ریلیز ہوتے ہیں وہ ٹین پوائنٹس ہیں جب ہم وہی چیز باہر سے کیمیکل لیتے ہیں تو اس میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ ایٹی پرسنٹ آئٹ گناہ یعنی کہ زیادہ وہ ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں وہ جیسے پر سادی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے برین میں جا کے ریسٹور ہو گیا کہ یہ اتنی آئے گا تو اس سے مہموریز میں جو پتلا ہو جاتا ہے اس چیز سے تو ایک چیز میرے ذہن میں آرہی ہے کہ آئے ہو پاپ بھی اسے اگری کریں گے کہ اب ہم ایڈکشن کی بات کر رہے ہیں آپ نے جو یہ بات کی ہے جو اسکیل ہے تو اس پر تو ٹیٹمنٹ بڑا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیٹمنٹ کیا کر رہا ہے سیکیٹریس دوائیں کونسی دے رہے ہیں تو اس کے لئے سیشنز اور سمجھنا ہر مریض کو کہ اس کی سمٹمز کیا ہیں اس کا بیہیوئیر کیا ہے وہ اکیلا خود بتا رہا نہیں بتا رہا اس کے ساتھ پر فیملی کا سیشن لگا رہا تو میں نے تو دیکھا نہیں کرنٹلی کچھ میں نے کی تھی ورکنگ کہ اتنا ٹائم تو ڈاکٹرز نہیں دیتے آج کل صرف کہ اتنا اتنی ریٹ کرنے کے بعد میں نے تو اس طرح دیکھا ہے سیکیٹرز بیٹھا ہے سیکیولوجیز ہے تو ہے نہیں تو سیکیٹرز نے خود دیکھ کے اچھا تمہیں تو یہ ہے اور اس کے بعد مریض گھر پر جا کے سو گیا چوبیس ہنٹے کے لئے یہ میں کچھ کیسیز کا آپ کو بلکل بتا رہا ہوں آپ کا بلکل جو مشاہدہ ہے افضرویشن ہے بلکل صحیح ہے آپ نے بہت ہی اچھی جو دل کا سوال ایک اٹھایا ہے کہ سیکیٹرک کے افصل میں بات یہ ہے کہ ایڈکشن کے لئے جب بھی کوئی سائیکارٹک کے پاس جاتا ہے تو امومن یہی طریقہ کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ دوائیاں دیں اور وہ سارا سسلہ ہے اور دوسرے بھی کوئی ڈس آرڈر ہوتے ہیں مینٹل ڈس آرڈر بھی ہوتے ہیں تو امومن کیا اکثریت سب سے پہلے ہو جاتی ہے ڈاکٹر کیا سائیکارٹک کیا یہ اسٹیپ غلط ہے کیونکہ وہ جو کوئی ڈپریشن ہو رہا ہے کوئی انزائیٹی ہے کوئی اور سسلے ایسی چیزیں آرہی ہیں تو وہ پہلے جو پہلا سٹیپ جو ہمیں لینا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلنیکل سائیکلوجس سے وہ ایسے کرے گی اس کو کہ آیا کوئی ایسے چیزیں ہیں کوئی ایسی سیمٹرمز ہیں کہ اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے یا صرف کانسلنگ کے ذریعے یہ ساری چیزیں پہلے سے آپ یہ کر رہے ہیں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کئی دفعہ لوگ بھی کبھی نہیں پتہ نہیں ہے معلومات نہیں ہیں تو وہ سارے چیزیں اب جب بہت سارے ایسے کے ساتھ ہیں کہ وہ حیش استعمال کر رہا ہے حیش استعمال کر رہا ہے چھوڑنے کے لیے وہ گیا ہے سائیکارٹک کے پاس عموماً جو ڈرگ کی علامات ہوتی ہیں ڈرگ کی اور بائیو پولر کی وہ سیملر ہوتی ہیں تو جو سائیکارٹک ہے اس کو وہ اس کو بولتا ہے ایک دو لوائیاں دیں اس کی اسٹری لیتا ہے تو اس کو بائیو پولر ڈائیگنوز کر دیتا ہے کر دیتا ہے کسی بھی ٹیسٹنگ کے بغیر جبکہ وہ جو چیز ہے اصل چیز ڈائیگنوز جو ہے وہ کام جو ہے وہ سائیکلوجیس کا ہے درگیناس کتنا ضروری ہے سائیکلوجیس کا چیز ہے اس میں سائیکارٹک کا اپنیز کا جانتا ہے جو ایک چھوٹا سائیکارٹک گا ٹائم ہوئے ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹا سائیکارٹک کے بااد موسیقی 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 ملکم بیک ناظرین بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پر بات ہو رہی تھی عمران صاحب سے میں ریکویس کروں گا سر آپ فرس سٹیپ پر جس طرح سمیں ہاو ٹو گو آباوٹ ٹو تریٹ جس طرح وہ آپ نے دیل میں بتاییے وہی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے جب بات کی کہ سائیکارٹک کے اور وہ دوائیاں ہی دیتے ہیں سالا سسلہ تو میں وہی بات کنٹیو کہ وہ ایسا ہی ہوا میرے پاس کئی ایسے کلائنڈ آ چکے ہیں جن کو باقاعدہ یا تو بائیپولر دو ہی چیزیں ڈائیگنوز کرتے ہیں وہ نشہ کرنے والوں کو یا بائیپولر یا شیزیفرین کیونکہ جیسے ابھی میں سادیاں نے بتایا کہ وہ دماغ کے چیزیں آتی ہیں نظر آ رہی ہیں اس کا ہم کہتے ہیں ڈرگ انڈیو سائیکارٹس کی طرف چاہتے ہیں کچھ نشہوں میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے خاص طور پر اس وقت جو چرس میں تو ہے یہ صلاحیت اس میں ایسے کیمیکل ہیں جو ہمیں سائیکارس کی طرف لے جاتے ہیں اس وقت جو دوسرا خطرناک نشہ جو یہ چیزوں کی علامت ہے وہ آئیس ہے جو بہت جلدی چرس تو پھر بھی بہت ٹائم لیتی ہے لیکن آئیس کے پیشنٹ میں دیکھا ہے کہ وزن ٹری ٹو فور منت وہ سائیکارس والی ساری سمٹمز اس میں آ جاتی ہیں اب ایسا مریض جب جائے گا سائیکارٹک کے آس تو وہ اس سے دوائیوں سے اس کو ٹھوٹ بلوک دے کے اور انٹی اپریشن دے کے بلوک تو کر دے گا لیکن ساتھ میں نشہ بھی چل رہا ہے اور یہ شو کر دینا کہ ہاں جی یہ تو بائیپولر ہے اس پہ ٹھپا لے کئی کلائنٹ میرے پاس آئے ایک دو ایسے آئے ہیں کہ اتنی اتنی دوائی لے کے آئے ہیں لیکن ہیش یوز کر رہے تھے وہ اور اس کو بائیپولر ڈیاغنوز کیا ہوا تھا سائمٹینیوس لیماللہ ان کی نہیں اور جب وہ سارا سسلہ لیا ہے اسٹری لی اچھا وہ خود جو تھا کلائنٹ جو تھا وہ اس چیز سے نکلنا چاہتا تھا اب فیملی کا اتنا بلیو ڈاکٹر پہ نہیں یہ تو چھ سال سے کھا رہا ہے اتنا بڑا ڈاکٹر ہے اس نے کیا بڑا سدھانے بڑتے ہیں لیکن ہم ایڈکشن کے حوالے سے ہی سارے فیلڈ میں اس میں کام کر رہے ہیں تو ہم اندارہ تھا کیا ٹھیک ہے کرتے رہے کرتے رہے ہیں جب آئیتا ہی کٹ ڈاؤن کی طرف آئے ہم دوا میڈیسن کی طرف تو کلائنٹ نے نہیں جو انہا رسکی آپ فیملی رسک نہیں نہیں آپ نے کیسے کر دی اتنا بڑا ڈاکٹر آپ کر رہے ہیں فیملی کو ہمیں سمبھالا مشکل تھا سمبھالا اللہ کا شکر ہے اور آج اس کو میرا خلاق ہے دس گیارہ سال ہو گئے بغیر کسی وہ کسی چیز کے بہت اچھی زندگی گوزاتا ہے یہ جو آپ جو بتایا ہے نا اتنا دمائی لے کے آپ کے پاس آئے تو ایسے کیسے تو بہت سارے آئے ہوں گئے ہاں کئی ہیں یہ تو میں دے رہا ہوں کہ کئی ایسے سیزے ہیں اور آپ پھر جو بتا رہے ہیں فیملی کا جو ابھی ریسنٹلی ایک کچھ عرصے پہلے آیا اس کو شیزیفرینک ڈائی گروز کیا ہوا تھا ڈاکٹر نے چرس کا تھا وہ اور اچھا یعنی کہ اسٹوڈنٹ تھا انہوں نے انہوں نے انہوں نے اس کو دو جگہ کہیں ہیں ایک جگہ بائی اپولر ایک جگہ شیزیفرینک میں نے اس کی حالدہ کو حصلہ دیا میں نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہم اپنی ڈائیگنوز کرتے ہیں یہ سارے سسلہ وہ ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں جو ہمارا سائیکلوجیکل ڈیپارٹ ہے وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ اس پہ کون سی ٹیسٹنگ اپلائی کر دی ہے وہ مس تعدی آپ کو اور بہتر آپ کا ٹیلمنٹ اس طرح ہوئی ہے سٹیپ ون پر اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہی ساری چیزیں سٹائٹنگ میں اتنی جلدی کرتے بھی نہیں جب ہم یہ نہیں ہے کہ ہم آئے گا تو ہم اس کی فوراں ٹیسٹنگ کر دیں گے نہیں کیونکہ جو نشے کے اثرات ہیں وہ تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ تو برین میں رہتے ہیں وہ نکلیں گے اس کے بعد ہم بولیں گے کہ ہاں ضرورت ہے اس کو ٹیسٹنگ کی یا نہیں ہے اور نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے کہ ضرورت نہیں ہوتی وہ ریورس ہو جاتے ہیں جو سائیکلوٹک سیمٹم سے وہ ریورس ہو جاتے ہیں جب اسات اترتے ہیں دوائی ہوائیاں دیتے ہیں اور وہ آٹومیٹکلی اثرات اترتے ہیں یہ ایک ڈیڑھ مہینے کے جو آپ بتا رہے ہیں اس کے اندر سیشن کر رہے ہوتے ہیں آپ یا آپ کی پیشنٹ پیشنٹ یہ ایک اگر آپ بات کریں نا کچھ میڈیسن سے اس کو جاہرہ وہ جب علامات آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو میڈیسن سے کنٹرول کیا جاتے ہیں لیکن جیسے باتا ہے کہ خاص طور پر اگر چرس کی بات کروں چرس وہ واحد نشہ جو ہماری دماغ کی چربی میں جا کے سٹور ہوتا ہے آج ہم چرس پی نابان کر بھی دیں گے تو وہ ایک مہینے تک ہمارے اندر موجود ہے اور وہ میں اندری سے ملتا رہے گا تو اس کے ویڈرال سیمٹرمز ہی مہینے بعد شروع ہوں گے تو وہ جب ساری چیزیں اندر سے کلین ہوگی کچھ دشیں ایسے تو پھر ہی ہم سوچیں گے کہ ہاں یا اس کو سائکارٹک ہے پرابلم یا ڈرگ انڈیوز سائکاوسس ہے بہت امپورٹن پوائنٹ ہے سر اور میرا خیال ہے کہ میجوریٹی میں یہ چیزیں اتنا ٹائم لائن لگا تو وہ یہ ہی ہوتا ہے نا جب سائکارٹک سے انٹرمز آتی ہیں وہ فوراں بھاگتے ہیں ایڈکشن بھی پتا ہے ان کو بھولیں وہ تو بھائی پاگل ہو گیا یہ ہو گیا ہو گیا ان کو بتاتے ہیں بھائی یہ ڈرگ کی وجہ سے ہیں سارے سیسے اور بہت بہت سیوئر کیس آئی ہیں ایسے کہ آئی ایس آئی سے میرا ڈریکٹ رابطہ ہے خدا سے ناؤزباللہ اس حد تک یعنی کے سائکارٹک سیٹرمز آتی ہیں لیکن وہ ٹائم بینگ ریبرس ہو جاتی ہیں وہ وہی ہے کہ جب اثرات اس کے سارے باڈی سے نکلتے ہیں جب برین ڈیزیز ہی ہے جب بھائی ایڈیزی پیشنٹ سے آیا جاتے ہوں گے بھی ہے کہ آپ کوئی بانسز رکھے ہیں سیگورٹی کے لئے نہیں اس کو ہم میڈیسن سے ہی کانٹرول کرنے کے لئے بلکل صحیح آپ کا کام ہے ٹیٹمنٹ دینا جو بھی ہے ٹیٹمنٹ اور ٹیٹمنٹ سیشنز وقرارہ اسٹیجز آپ نے بتائیں میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھ دینا چیزوں کو اور اس کو بہت لائٹ نہ لیں ان کو ایک وارڈنگلی اگر آپ اپنے سرکل میں بھی دیکھیں کہ اس قسم کا کوئی کیس آ رہا ہے موٹ سوئنگز وغیرہ اور کچھ اگمابلٹی نظر آتی تو اس کو فورن ایڈرس کرنا چاہیے اور سائکولوجسٹ موجود ہیں کراچی میں اور پاکستان میں ہر جگہ آپ ان کو جا کے ان سے کنسلٹ کریں میرے سادیہ آپ نے تھوڑا سا دماغ کے بارے میں بڑی پورشنز اس طرح بتا ہے ہمیں پہلے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہی نہیں بلکہ ہمارا علمیہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کتابوں میں نہیں پتا پڑھاتے ہیں یہ درو پڑھاتے ہیں کہ شفکر جو اور منڈک کے کتنے پاٹ ہیں کتنا اس کے دل ہے اور اس کے دل جو ہے منڈک کا انسان کے منڈک دل سے ملتا ہے یہ سب چیزیں جو آ جاتی ہے مقر آپ نے یہ بات بتا ہے یہ بڑا پریکٹیکل ہے ایک بات اضافہ کرنا چاہوں گا بلکل آپ کی بات سے ہو سکتے ہیں ہمیں سادیا اس بات کیوں کریں کہ یہ لوگ بھی جب سائکلوجس یا میڈیکل ڈاکٹر جو بھی کرتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کو بھی اس وقت جب بلشک وہ ڈاکٹر بن کے آ رہے ہیں سائکلوجس بن کے آ رہے ہیں اس ڈیزیز کے بارے میں اتنی معلومات ہو جو آج بھی سادیا کو ہیں یہ ہے میں اپنا میں سمجھتا ہوں تو آپ کا پوائنٹ میرا پوائنٹ صحیح ہے نا سر بالکل ہاں ہے یہاں پہ لرننگ تھرو اکیڈمکس نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ ایک الگ ہی یہ ایکسپیرینس بیس نہیں ہے ایڈکیشن اب جیسے آ گئی ہے سادیا نے بھی کی ہے آئی کیپ سیٹیفائیڈ اس میں ٹوٹل ایڈکشن کو ہی پڑھاتے ہیں اور اس میں وہی پروفیشنل جاتے ہیں جو ایڈکشن پہ کام کر رہے ہیں خاص طور پہ اور ابھی میں سادیا میں خالہ آئی کیپ ٹو کے لیے ایکزیم دینے والی آئی کیپ ٹو کے لیے آئی کیپ ٹو کے لیے انہوں نے کمیٹ کر چکی ہیں وہ پورا ایڈکشن پہ ہے یہ اپنے اس سے بتائیں گی کہ ایز ای سائکلوجس ان کو کتنی نالج تھی اور جب آئی کیپ اور وہ ساری ٹریننگ دی تو اس کے بعد میں اور کیا فرق ہے ایکسپینٹ ہوتی ہے نالج کی میرا پانٹ یہ ہے کہ دیکھیں میں میں ڈاکٹر تو نہیں بنایا نا مگر میں نے نائن تو ٹینتھ میں اپنا جو نا بائیلوجی پڑھی نا اس میں مجھے تھوڑا سا بتا ہے نیک کا بتا ہے پودو کا بتا ہے یہ پڑھی نا فیزکس پڑھی نا ہم کو انجینئر تھوڑی بن گیا کیمیسٹری پڑھی تو اب آپ کی کوئی اور فیلڈ ہے تو آپ ایک سبجیکٹ یہ کیوں نہیں ڈالتے اس میں کہ اس طرح کا پتہ لگ جائے کہ انسان کے اندر کے یہ سائیکلوجیکل فیکٹرز برین کے جو ورکنگ ہے اور یہ اگر ارلی ایچے پتہ لگنی شروع ہو جائے تو آپ نے سمجھتی کہ ایک ایوریج بندہ جب پانچ وی چھٹی ساتھ ایک کلاس سے اوپر آ رہا ہے اور اس کو ایک سوسائٹی کا حصہ ہے یہ تو ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے یہ مثلہ مسائل جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کو کمپریہنڈ کرنے میں اور سیچویشن کو سمجھنے میں کام آئی گی اگر اس کو تھوڑی سی بوکش نالیج ہوگی آپ یہ بات کریں تو بوکش نالیج آپ بہت انیشل پہ کہہ رہے ہیں آپ اگر عام ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اس کو بھی یہ نالیج نہیں گی یہ ڈیزیز ہے اور جب ڈاکٹر کے لئے جاتا ہے بلتا ہے اچھا ٹھیک ہے وہ لمبی چوڑی نیند کی دوائیاں تو اس کی لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ کھاتے رہو چھوڑ جائے گا اس کی نالیج نہیں ہے تو اس لیول پہ نہیں ہے جب پڑھائی جاری جہاں ضرورت ہے ہر دوسرے ڈاکٹر کو اس چیز کی نالیج تو ہونی ضروری ہے تو انیشل پہ کہاں انیشل پہ تو ہم پھر وہ پریونشن پہ کام کرتے ہیں جب آگے جا کے بتائیں گے کس طرح سے سکولوں میں سارا ستلا اس لیول پہ بہت ضرورت ہے اگر ہم بات کریں پریونشن پہ اسی سٹیج پہ پانچویں چھٹی ساتویں آٹویں میں ہی ہم اس کو اچھی طریقے سے بتا سکیں گے کیا نقصان آتے ہیں کیا کیا ہے کون سی ڈرگز ہیں اوینڈنس کا کہہ میں زیادہ کرنا چاہیے ہماری رائٹز بھی دیو ٹی بھی ہے بلکل پتہ لینا چاہیے فیملی میں مختلف ایجز میں بچے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں سب کو کسی بہت بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے سادیہ آپ کی طرف آوں گا آپ نے تھوڑا سا جو پہلے آپ کا جو پارٹ ہے اس کو آپ کنٹینیو کریں آپ کچھ بتا ایٹ کرنا چاہیے ایڈکشن ڈیزیز کے حوالے سے تو ڈیزیز جیسے میں نے بتایا جسم یا دماغ کا کوئی بھی حصہ کوئی بھی آرگن یا کوئی بھی سسٹم جو ہے اس میں خرابی آجائے یا تبدیلی آجائے اس کے سٹرکچر میں یا فنکشن میں اب اگر ہم ایڈکشن ڈیزیز کی بات کرتے ہیں تو دماغ کا اگر ہم سکین کریں ایم آر آئی سکین کریں یا دوسرے سکین کریں تو ان سکین میں جو نشے کا مریض ہے جو ڈرگز یوز کرتا ہے اس کا دماغ کا جو سٹرکچر ہوگا وہ نارمل انسان کے دماغ کے سٹرکچر سے مختلف ہوگا اور فنکشننگ تو ویسے ہی متاثر ہو چکی ہوگی کیونکہ اس کا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے کاغنیشنز ہیں اس کی وہ خراب ہو گئی ہیں اس کے ایموشنز، فیلنگز نیورو ٹرانس میٹر نے ساری چیزیں خراب کی وہ خراب ہو گیا اس کا بیہیویئر خراب ہو گیا جس طرح کا وہ برطاؤ کرتا ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ نشے کی بیماری ایک بیہیویئر ڈیزیز ہے تو وہ ساری چیزیں تو اس کے برین سے آرہی ہیں اس لیے اگر اس کو میں میڈیکل پوائنٹ آف یو سے اور سائنٹیفک پوائنٹ آف یو سے اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ دماغ کے اگر سکینز کروائے جائیں گے تو ان سکینز میں دماغ کا سٹرکچر آپ کو مختلف لگے گا چاہے وہ فنکشن کے لیے آپ دماغ کا ایکسریل نکل والے ہیں یا سٹرکچر کے لیے وہ مختلف ہوگا تو ہر بیماری جو ہے اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں اسی طرح نشے کی جو بیماری ہے اس کی بھی علامات ہوتی ہیں اب جیسے ایک انسان نشے کا ایک ہی دوائی کا یا دوائی کا بھی اگر میں کہہ دوں چاہے وہ لیگل ڈرگ ہے اس کا بار بار استعمال کرے گا تو اس کا دماغ اس چیز کا عادی ہو جائے گا اور کم مقدار سے وہ فائدہ نہیں ملے گا جس کے لیے وہ دوائی استعمال کر رہا ہے تو اس کو مقدار زیادہ بڑھانی پڑے گی وہ مزہ حاصل کرنے کے لیے یا وہ چیز حاصل کرنے کے لیے جس کے لیے وہ دوائی استعمال کر رہا ہے تو اس کو ہم سائنٹیفک ٹرم میں یا میڈیکل ٹرم میں ٹولرنس کہتے ہیں کہ اس دوائی سے یا اس نشے سے ٹولرنس ڈیولپ ہو گئی تو اس کی جو بھی مقدار وہ لے رہا ہے وہ بڑی بھی لے گا اگر ابھی وہ ایک گولی استعمال کر رہا ہے ٹرینکولائزر استعمال کرتے ہیں نشے کے مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں عام دوائیاں جو سیکیٹریس پرسکرائب کرتے ہیں سکون کے لیے وہ دوائی اگر کوئی نشے کا مریض استعمال کر رہا ہے تو اس کی مقدار اگر آج وہ دو گولیاں لے رہا ہے تو اچھے مہینے بعد وہ سو گولیاں لے رہا ہوگا تو ایک عام انسان جو ایک گولی یا دو گولی میں صحیح ہو جاتا ہے یا اس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے نشے کا مریض وہ سو گناہ گولیاں لے لیتا ہے پھر اس کو جا کے وہ فائدہ ملتا ہے وہ بھی ٹیمپریری ٹائم کے لیے تو اسی طرح علامت میں جیسے اس کی کریونگز بڑی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ٹولرنس ڈیولپ ہو گئی ہے کم مقدار سے مزا نہیں آئے گا یا وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جس کے لیے وہ نشا کر رہا ہے بہت اچھا بہنٹا آپ نے یہ ایکسپرینڈ کیا ہے اب یہ بتائیں اس کے درمیان جب آپ کو لگ رہا ہے مریض کو ظاہر ہے کبھی کبھی کچھ لوگ اتنے سمجھار ہوتے ہیں کہ یہ برین سینسز تو چل رہی ہیں کیونکہ باقی کام تو نارمل آپ زندگی کا کر رہے ہیں مگر وہ جو آپ کے جو سراؤننگ ہے میں ہمیشہ بہت زور دیتا ہوں سر انوارمنٹ میں چار پانچ چھے لوگ ہیں آپ کی پیئر پریشر ہوتا ہے آپ کے سرکل ہوتی ہے فیملی ہوتی ہے یہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی اس کا آؤپپٹ لیول اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ڈسکراب ہو رہا ہے آفر جانا ڈسکراب کرے گا لوگ جو نوکری پہ فنکشنگ جو آپ کے فنکشنگ اس کی تو آؤپپٹ لیول دیلی لائف فنکشنگ بہیویر اور آپ کی ریالیٹی کی پرسیپشن مگر ایسا کوئی چیز ہو مگر ایسا کوئی چیز ہو تو کس طرح سے اس کو ٹھریٹ کیا جائے ایک چیز تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہر دوائی لینے والا یا ہر نشہ کرنے والا وہ مریض نہیں بنتا ہے اس میں سے کچھ لوگ بنتے ہیں جو ہم ابھی بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے دوسری چیز جو آپ بات کر رہے ہیں اویرنس کی کہ اویرنس نہیں ہے ابھی آپ نے کہا کہ بکس میں نہیں پڑھایا بلکل میں اس چیز سے بھی ایگری کرتی ہوں کہ میں نے سائیکولوجی کی فیل میں پڑھائی کی ایمفل کیا کلینیکل سائیکولوجی پڑھی لیکن جب ایڈکشن کی فیل میں آئی تو مجھے اس کی پڑھائی کرنی پڑھی اسی طرح جو ڈاکٹر سائیکیٹریسٹ بنتا ہے تو بلکل اس کی اویرنس کی ضرورت ہے جیسے میں سکول میں کام کر رہی تھی تو میں سکول اور کالیج پڑھائیہ کے سکول کالیج میں اویرنس میں دی کلاسز میں جا کے کہ سائیکلوجیکل پرابلمز اس طرح کے ہوتے ہیں پی آر سی اویرنس پہ اور پریونشن پہ کام کرتا ہے سکول پروجیکٹ کرتا ہے تو وہاں جا کے نشے کی بیماری کے بارے میں اویرنس پروائیٹ کرتا ہے بچوں کو اویرنس دیتے ہیں ٹیچرز کو اور جو بچوں کے پیرنٹس ہیں فیملیز کو بھی اویرنس دیتے ہیں اور وہی کام آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں میڈیا کے تھرو بھی اویرنس دے رہے ہیں ہم بھی سوشل میڈیا کے تھرو اویرنس دیتے ہیں تو اویرنس دینا ضروری ہے اس چیز کے لیے نولیج ہوگی جہا ساتھ اویرنس ہوگی تو اس کو آپ کو سیچویشن میں سمجھنے میں آسانی ہوگی بلکل 9-10 انٹر میں میں یاد کامیوں میں نے پڑیا گیا وہی چیز نے ایسی کچھ نہیں پڑیا ا فیصلی ہے وہی چیز ہے یہ چاہتیار نے جو جانا پانچ سوشتھ دیا اور اویرنس دیتے ہیں جو کیا ہے بلکل ایک اتناس دیتے ہیں میں مجھے اتناس دیتے ہیں اس کا دنیا موجود رہے ہیں اور اس کا دوسro رہے ہیں اس کا دنیا مہنم جو محیر ہے انترک بھی اعلی نہیں ہے آپ اس کی سوشترا عنود جو سوشترا عن sommん وہی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک بندہ جو ہے وہ کنٹرول ڈرنکنگ کر رہا ہے شکل کر رہا ہے کبھی کبھار پیتا ہے یا ہے بیوچیل میں ہے جب ٹائپس آف جو ہے یوزر گم بات کریں سارا ستلا اسی میں اسی فیملی میں یا اسی گھر میں دوسرا بھائی جو ہے اس کا وہ ایڈکشن میں آ جاتا ہے وہ بہت زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے اب کیونکہ فیملی کو معلوم نہیں ہوتا یہ مطلع کیا اس کے ساتھ جو جیسے میں سادیا نے بتایا کہ وہ ایک چینج ہو گیا باڈی کا پارٹ کو چینج ہو گیا یا تبدیل ہو گیا ہے اب وہ اس کے ہاتھ میں اب وہ کیا کرتی ہے فیملی بولتی ہے میں بھی تو پیتا ہوں نا تم کیوں نہیں اس طرح سے پیتے اچھا یہ نہیں پیا کرو کبھی کبھا چلو میرے ساتھ بیٹھ کے شراب پی لیا کرو یا تھوڑا بہت کر لیا کرو اس لیے کہ وہ اس کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپنی مجد سے اتنا بیتحاشا پیتا ہے اصل وجہ اس کی جو اس کی بیتحاشا پینے کی ہے وہی ہے ڈیزیز جس کی وجہ سے کر رہے ہیں وہ اپنی وجہ سے نہیں کر رہا وہ جو اس کی مقداریں بڑھی ہیں سارا ستا لیکن فیملی کو کیونکہ اویرنس نہیں ہوتی بہت ساری ایسی فیملی دیکھئے کہ رہین پی رہا نہیں نہیں یہ نہیں پیا کرو چلو شراب پی لیا کرو ہم خود لا کے دے دیں گے روز کی اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ کنٹرول کر کے اب اس کو پی لے گا اس سے مزا آئے گا لیکن وہ چیزیں نہیں ہوتی یہ اویرنس فیملی کے اب جب ہوا ہے پر بھی فیملی بہت سا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی تو کر رہا ہے کرتا ہے طریقے سے یہ کیوں نہیں کرتا تو پھر ان کو پھولی اس ڈیزیز کے بارے میں بتاتے کہ بھائی وہ کر سکتا ہے اب یہ نہیں کر سکتا کسی بھی قسم کا نشاہ کبھی بھی کنٹرول کر کے اچھے طریقے سے یہ نشاہ نہیں کر سکتا اب اس کے لیے صرف پرہیز ہے بہت اچھی بات ہے سر کچھ ایمیلز ہیں ایک دو میں نے سلٹ کی ہیں اس میں ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا آپ سے جواب لے لیں ایک تھوڑا سا بریک لیتے ہیں سر کہیں نہیں جائیں ناظرین دیکھتے رہے ہیں محاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد محاضر ہوتے ہیں ہمارا پروگرام کا ہم کوشش کریں گے کوئی آپ لوگوں نے جو ہمیں ایمیلز کی ہیں کچھ اپنے مسائل اور کچھ کلیریٹی مانگیں کچھ چیز ہو تو اس پر ہم کوشش کریں گے کہ میرے سادیہ یہ بتائیں کہ ایک تو اسٹریٹ مجھے لگتا ہے میڈیکل صحیح تعلق ہے ان کا کہتے ہیں کہ اس کو اس کو ایسپلین کر دیں کہ ہر نشاہ کرنے والا بندہ جو ہے وہ مریض کیوں نہیں بانتا ہے جی یہ میں نے ابھی تھوڑی جو پہلے کہا تھا کہ ہر نشاہ کرنے والا یا ہر دوائی استعمال کرنے والا مریض نہیں ہوتا ہے تو اصل میں اگر ہم ایڈکشن کے ڈیزیز کے بات کرتے ہیں تو یہ ایک کرونک ری لیپسنگ برین ڈیزیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جینٹک ڈیزیز بھی ہے یہ باپ دادا سے چلی بھی آ رہی ہوتی ہے اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس بندے کو جس کے اندر یہ جینس میں بیماری موجود ہے وہ ظاہر کب ہوگی وہ ظاہر تب ہوگی جب اس کو ایسا محول ملے گا جیسے ایک بچہ ہے یونیورسٹی میں پڑڑا ہے اور اس کے فرینڈز مل کے اس کو کہتے ہیں کہ چلو چیک کرتے ہیں چرز کا نشاہ سگریٹ میں ڈال کے سادھی سگریٹ تو پیتے رہتے ہیں ایک پیر پریشر میں آکے وہ استعمال کر لیتا ہے اب وہ آٹھ دس دوست ہیں مل کے انہوں نے ایک چرز کا سگریٹ کے اس سیکیورسٹی میں کر لیا ایسا ہی ایکسپریمنٹل یوز کر لیا لیکن اس میں سے جو آٹھ سٹوڈنٹس تھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ آگلے دن اور اگر وہ اوکیشنل بھی استعمال کریں کسی ایونٹ میں جا کے یا کبھی نیو یار پارٹی میں کہیں بھی تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جس کے اندر جینیٹی کے لیے بیماری موجود ہوگی پھر اس کی مقداریں بڑھیں گی اس کو کریونگ ہوگی تو جب تک محول نہیں ملتا تب تک یہ بیماری سامنے نہیں آتی ہو سکتا ہے کہ کسی گھر میں یہ بیماری موجود ہو لیکن ان کو ایسا محول میسر نہ آیا ہو تو جو جینیٹک کا تعلق ہے 40 to 60% کے آپ کہہ لیں almost 50% جو ہے یہ بیماری جینس میں آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے محول کا ہونا ضروری ہے اب اگر میں میرے اندر یہ بیماری ہو اور جب تک میں نشے کا استعمال نہیں کروں گی یہ ظاہر نہیں ہوگی ایک دفعہ یہ ظاہر ہو گئی تو یہ ختم نہیں ہوگی اس کا علاج ضرور ہوتا ہے لیکن یہ کیور نہیں ہو سکتی لائف ٹائم مینجمنٹ چلتی ہے جیسے ہائپر ٹینشن کی ڈائیبیٹیز کی باقی جو کرونک بیماریاں ہوتی ہیں کرونک ریلیپسنگ بیماریاں اس کی طرح ایڈکشن بھی کرونک ریلیپسنگ برین ڈیزیز ہے جو کہ ساری عمر رہے گی بس پرہیز کرنا ہے مینج کرنا ہے جیسے ڈائیبیٹیز کے مریض مینج کرتے ہیں اپنا لائف سٹائل چینج کرتے ہیں ڈائیٹ میں چینجز لاتے ہیں اسی طرح اس میں بھی چینجز ہی لانی پڑتے ہیں لیکن یہ چلے گی اور اس کی بھی مہد ایڈکشن کی وجہ سے اور مسائل ہو سکتے ہیں جیسے اگر انجیکشن کا استعمال شروع کر دیا ہیروین لے رہے ہیں تو اس انجیکشن کی وجہ سے غلط انجیکشن لگ جائے ڈیرس بھی ہو سکتی ہے شراب بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں لیور خراب ہو گیا سموکنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں پیپڑوں کا کینسر ہو گیا مو کا کینسر ہو سکتا ہے اگر میت ایمفیٹیمین کی جیسے بات کی آئیس کرسٹل کی یہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ بہت جلدی دماغ کو متاثر کرے گی اور بہت جلدی ایسی چیزیں آئیں گی جو سائکوسس سے ریلیٹڈ ہوں گی نفسیاتی چیزوں سے ریلیٹڈ ہوں گی یہ جو آئیس اور کرسٹل ہیں یہ سٹیوملنٹ ہیں یہ بہت تیزی سے ایکٹیوٹی کو بڑھا دیتے ہیں دماغ کی تو جب وہ نشہ اترتا ہے تو انسان اتنا ہی سلو ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں دماغ میں متاثر ہوتی ہیں اس میں میموری تو متاثر ہو گی اور چرس جو ہے وہ بھی دماغ پہ اثر ڈالتی ہے لیکن وہ 10-15 سال کے بعد اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں چرس کو تو نشہ سمجھا ہی نہیں جاتا وہ کہتے ہیں کہ چرس ہی تو ہے کہ میں نے کون سا کوئی ہیروین استعمال کر رہی ہے ہیروین سے جسم تیزی سے کمزور ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ مسئلہ ہے چرس سے جسم تو کمزور نہیں ہوتا وہ آہستہ آہستہ دماغ کو خوش کر رہی ہوتی ہے دماغ کو خراب کر رہی ہوتی ہے تو اس لئے سمجھنے چرس تو نشہ ہی نہیں ہے صحیح ہے اگر آپ نے دیکھا یہ تنی کام کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو نوڈ بھی کر رہا ہوں گے اور یاد بھی رکھیں گے اپنی میموری میں دماغ کی اور میموری میں دماغ کی ایسی اچھی پالٹیف کام کی چیزیں جو ہے رکھنے کے لیے آپ کا دماغ کا جو ہے وہ ہیلڈی ہونا بڑا ضروری ہے آپ کو بھی ہیلڈی بھائی اور مینٹلی تو سر بہت یہ سمجھ لیں کہ اگر بات کریں امران صاحب کہ کیا آپ ایڈوائز کریں گے پبلک کو ایڈکشن بیماری ہے ہم نے آج ڈیکلیئر کر دیا کہ بیماری ہے اس کو بیماری خدا نہ مانے اس کو بیماری ہے اس کو ٹریٹمنٹ کریں وہ تو بالکل ہے اگر آپ ایڈوائز کرنا تھا کہ لوگوں کو یاد رہے اصل میں جب مطلع اپنے بیچ میں ہی سوال آ رہا تھا کہ فیملی کو کیا بتائیں جب ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوں کوئی بھی ابنورمل ہو رہی ہو کوئی کام میں اس کو مداخلہ طور کام نہیں کر پا رہا پڑھائی میں ساری چیزیں تو فیملی کو اسی وقت فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے کہ بھائی کوئی ایسی مسئلہ تو نہیں ہے اور ہے تو پھر فوری طور پر ایک اس جگہ پر اس کو لے کے جائیں جہاں اس کا صحیح طرح سے ہمارے پاس آتے آتے فیملی کو کم سے کم چار سے پانس سال لگتے ہیں پتہ لگنے کے بعد بھی جی پتہ لگنے اس کو پتہ لگنے کے بعد بھی ان کا پیارہ نشاہ کرنا ہے لیکن وہ وہی ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے ڈیزیز نہیں مان رہے ہوتے اور اپنے ٹوٹ کے اور طریقے استعمال کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے میں اسٹیگما جو ہے اس بیماری کے ساتھ بہت جڑا ہے اس کی وجہ سے کہ بھی چھپانا ہے کسی کو پتہ نہیں لگے میں نے رب پیارہ نشاہ کر رہا ہے اسی چکر میں چار سے پانس سال فیملی کے بھی اور مریض کے بھی ضائع ہوتے ہیں تو اسی اب چار پانس سال آپ کے پاس مریض آ رہا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی تو پھر آگے اور مزید چار پانس سال چلنے کی وہ تو بالکل ہے اگر شروع میں ہائلائٹ ہو جائے اور آپ کے پاس آ جائے تو وہ بہتری طور پر ہو جائے لیکن وہی ہے نا کہ وہ اور زیادہ اس کے چاہے تمام ایک جو ہے اس کی چیزیں متاثر ہوتی جاتی ہیں جب بڑھتی جاتی ہیں جب بہت زیادہ بڑھتی ہیں پھر وہ فیملی جو ہے سمجھتی ہیں نہیں یار اب مسئلہ ہے اگر شروع میں ہی مسئلہ سمجھیں کہ کر رہے ہو سکتا ہے وہ ایڈکشن میں نہیں جائے لیکن جا بھی سکتا ہے تو اسی وقت اگر اس کو ہم روکیں گے اپنے بیارے کو تو یقیناً ہم اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں ایک صحیح ہے سر ایک ایمیل ہے اس میں بڑا انٹرسنگ سوال کیا ہے ایک صاحب آیا ہے وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس پاسس سے گزریوں پوری ٹریٹمنٹ کے اوڈائی سے تین سا لگی ہیں اور میں وہ خاتون تھی کہ مجھے ہر کوئی کہتے تھے کہ اس کے ویل پاور بہت ہے شاید انجننگ سائٹ کی انہوں نے کچھ اپنی اور ذکر بھی لکھا ہے اپنا توڑا سا تو انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ why is only will power not enough بہت اچھا سوال ہے ویل پاور سے تو انہوں نے شروع میں کہتی ہیں اپنی سٹوری میں کہ میں نے بڑی کوئش کی ویل پاور سے اس کو کور کر لوں ویل پاور سے کوئی بھی جب ہم ڈیزیز کی بات کرتے ہیں بیماری کی بات کرتے ہیں تو ویل پاور اس سے تو صرف نہیں ہوتا نا مثال کے طور پر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے علاج کراتے آتا ہے بولتا ہے نہیں اب میں نے دوائیاں ہوئی نہیں کھا نہیں میں نے ویل پاور سے اپنے ہارٹ کو کنٹرول کرنے تو وہ کیا ہو سکتا ہے تو ویل پاور کے ذریعے تو نہیں بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی یا ارادہ کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتی بیماریوں کا جب تک ہم علاج نہیں کراتے جب تک صحیح صحیح پاعت ہے ویل پاور کا کتنا پاعت ہے اگر تھوڑا سمیں آپ کو بتاؤنا کہ دماغ جسم کے ہر حصے کو کنٹرول کر رہا ہے جیسے سر نے کہا کہ جب تک دل کی بیماری میں وہ پیرہیز نہیں کرے گا اور ایسی چیزیں کھائے گا دل سے دورہ ہو سکتا ہے اور دوائیاں چھوڑ دے گا ویل پاور پر تو یہ بیماری ہے دماغ اور جسم کے اندر سے آرہی ہے اس میں بیل پاور کا تعلق نہیں ہے اسی طرح نشے کی بیماری دماغ کی بیماری ہے دماغ جیسا چلائے گا ویسے چلیں گے آپ تو اس میں بیل پاور کام نہیں آئے گی اس کا علاج کروائیں اور اس کی منیجمنٹ کریں منیجمنٹ جب تک پروپر نہیں ہوگی تب تک بیل پاور کام نہیں آئے گا اس کو یہ اس طرح کہ دیں کہ د کام نہیں ہے وہ سطلب اوپ بیماری ہے اس مل پاور پاور بیماری ہے کہ نشے کے ounیجمنٹ کروڑ پاورات ویسے ڈیل پاور نے اس کی منعاتی nearukt آپ Democratic کوés کی ضرورتوں result وہ خرش ویل پاور سترقی ہوگی وہ خرش اکی نے ایک دیگی میرا اڈالے something اس کا حاجت کہ وہ مجھے سال کے لئے اس کا جواغا ہے جب ہم جب اس کا ٹلیٹمنٹ میں لاتے وہی پوزیٹیف طور پر ہیوز کرتے ہیں جو اس کا جو سارے کام تھے تاری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لئے اس کا ٹلیٹمنٹ ہے اس کا اجاب یہ ہے کہ جو ٹلیٹمنٹ ہے تو دیکھیں جو آپ کہاں کر رہے ہیں اگر آپ کو میڈیسن کی ٹلیٹمنٹ ہے تو آپ کہاں کہ نہیں اس کو اگنور کر رہے ہیں پاہشی بیڈیشن بازی‌کھ Preis محکم نید سوچمهای Unin جب این وقتی شناوری جمال document اکثر ہے یہ ہے یہ اپنے Ancient Drugs دیکھتیور کیونکہ برین سے ریلیٹڈ ہے تو جب برین کنٹرول کرنے پہ آ جائے ہمیں تو پھر برین چلے گا ہماری ویل پاور کیسے چلے گی تو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نشے کا مریض ہوتا ہے وہ بہت سمارٹ ہوتا ہے اگر کوئی کلنیکل ساکولوجیس ہوگی اور اس نے یہ ایجوکیشن حاصل نہیں کی وی تو وہ ایسے امڈیوں پہ گھمائے گا اور وہ علاج نہیں کر پائے گی اور اب حقین کریں میں ایک تھوٹی سے رسرچ کی ہے ایسا ہی ہے زہادہ میرے دیو رسپیٹ کسی کو اپنی پروفیشنل ہی ہر کوئی بہت اچھا ہوتا ہے ڈاکٹر بلکل مغیر کومپیٹنسی لیویلز بہت زیادہ ہیں اس ویل کے انتر ٹین تو ایٹی پرسنٹ والے ہوں کومپیٹنسی لیویلز ہیں یہ تو ہے سر بلکل صحیح کر رہے ہیں اور تجربہ آپ نے جگہ ہوتا ہے اس کی انپوٹ کیا آپ کی سیکھ کیا رہے ہیں لرننگ کیا آپ کی کیونکہ لرنن کریں گے چیزوں کو زیادہ پتا ہوگا تو ایک مریض کو اچھے لینے سے آپ کی جو بھی اس کے سب کی ڈیزیزیں شکر ہیں ہارٹ کی ہیں بلیڈ پریشر ہے اس میں مریض کو اپنا ڈاکٹر خود بننا ہوتا ہے اسی طرح نشے کی بیماری میں بھی اسی نے سارا چیزیں اب سنبھال دی ہے سب کچھ کرنا ہے تو اس میں بھی ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو اپنا ڈاکٹر خود بنانا ہے اس نے یہ ذمہ داری لینی ہے اپنے اوپر کہ نشہ کرنا یا نہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے سر جاتے جاتے سادیہ کوئی ایک مشورہ دے دیں ہماری میورس کو کہ جو اڈکشن کے حوالے سے جس کا وہ اور اپنی فیملی میں اور اپنی لائف میں ان جنرل خیال رکھیں پیرنٹس کو بچپن سے ہی بچوں کی ایکٹیوٹیز پر نظر رکھنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری جینیٹیکلی موجود ہو اور پیرنٹس کو پتہ نہ ہو کہ ہماری آگے آنے والی نسل میں یہ بیماری چلے گی تو بچوں کی ایکٹیوٹیز پر نظر رکھیں اور کہیں اگر ان کا بیہیویر آپ کو مختلف لگ رہا ہے یا کوئی وہ عجیب سی حرکت کرنے لگ جائیں تو فوراں اس پر توجہ دیں بجائے اس کے کہ بچے کو ڈانٹیں ماریں یا کچھ کریں فوراں اس کی چیز سنیں اس کے پرابلم کو سالف کرنے کی کوشش کریں اور اگر ایسا محسوس ہو کہ بچہ کسی چیز کو بار بار استعمال کرنا چاہ رہا ہے چاہے وہ دوائی ہے چاہے وہ موبائل ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جس کا بار بار استعمال کر رہا ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے اگر وہ چیز اس سے لے لی جائے اور وہ چڑچڑا ہو جائے غصہ دکھائے کیونکہ یہ بیہیویر ڈیزیز ہے تو کسی نہ کسی ماہر نفسیات سے رابطہ ضرور کریں بلکل صحیح ہے تینکیو بہت افیو مسادیہ عمران صاحب آپ کا آپ نے بہت اچھی باتیں کی ناظرین آگے ہم نیکسٹ ٹاپک اس پاہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ نیکس ویک اسی پروگرام میں ہیلتھ ان لائف فیسائل شو میں آپ کو دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ اور ہم چاہیں گے کہ عمران صاحب آئیں اپنی ٹین کے ساتھ اور ایکسپرٹس کے ساتھ اور آکے مزید ہمیں اس سبجٹ کے اوپر اویڈنیس دیں تل دیٹ ٹائم اپنا خیال رکھیں اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ